اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک چھاک ہیں یہاں پہ آج آپ کو میں دکھا رہی ہوں صبح کے ٹائم کے ہم نے سیٹنگ اپنی چینج کر دی ہے اس روم والا بیڈ جو ہے وہ میں اس روم میں لیا ہی اور کم بیڈ لگا دیا ہے اور یہاں پہ بچوں کی سیٹنگ کر دی ہے یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے اپنا بیڈ روم بچوں کا سنگل بیڈ یہاں پہ اور کم بیڈ تمہیں صفائی کرنے لگی تھی تو سب سے پہلے ہی میں نے یہاں پہ کمرہ شمرہ سمال کے اوپر کر دیا ہے اور ر ہماری شہزاد لے کے ہیں اس کے روم کے لیے تو اس نے اپنی چیزیں سیٹ کری ہوئی ہے جو اس کو اولپٹانگ اس نے رکھا ہے اپنی علماری میں تو یہاں پہ یہ ہے اور ساتھ ساتھ بنانے لگی ہوں ناشتہ پہلے کروں گی شہزاد کے لیے کپڑے ستری پہلے کروں گی کپڑے ستری اور پھر ساتھ ہی بنا لوں گی میں ناشتہ یہاں پہ تو ناشتہ میرا بن گیا تھا پراتھا ہے اور شامی کواب ہے اچار ہے اور آملیٹ ہے چائے میری اور ساتھ ہی میں نے جتی دے پہ ناشتہ کروں گی اور دال جاول میرے بن جائیں گے اور بہت مزدار جو دال بنتی ہے نمونگ مصر کی اس میں ایک آپ چکن کیوب ڈال دیں اس میں دو ہوتے ہیں تو اس میں آپ ایک چکن کیوب ڈال دیں تو آپ کی دال بہت زیادہ مزدکی ہو جی یہاں پہ جی میری دال جو ہے وہ بھن چکی ہے میں ناشتہ وغیرہ کر چکی ہوں اور صفائی کر چکی ہوں بس دال اب بچے آئیں گے تو میں اس کو تڑکہ لگا دوں گی دیکھیں دال ہماری اتنی گاڑی سی اور اتنی مزدار سی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے ساتھ چاول بھی بھوال لی ہیں میری چاول بھول چکے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے دکان پہ لڑکے اور شہزاد دال نہیں کھاتے ہیں تو اسے لیے میں نے ان کے لیے علو مطر پکا رہی ہوں علو مطر میں آپ کو بتا رہی ہوں چکن کیوب میں بنانا چکن کیوب میں بنانا ہے اتنے آسان اور اتنے مزدک ہیں کہ آپ کے گھر والے جو سبزی نہیں بھی کھاتے نہ وہ بندہ بھی سبزی کھاتا ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے ہلکا سا پیاس کو برون کر لیا اس میں لسن ادرخ ڈال کے زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ٹوماتر ڈال دیا ہے اب ٹوماتر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں بھون جائیں گے اور گل جائیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے اپنا مسالہ یہاں پہ میں نے مطر لے لیا تھوڑے سے اور ایک آلو لے لیا اور دھنیا لے لیا ایک چمچ ایک چمچ میرچ ہے ایک چمچ کٹی بھی میرچ ہے نمک ہے اور ساتھ دو چمچ اس میں دینک ہے اور ایک جو ہے اس میں میں ڈالوں گی چکن کیوب اس میں دو ہوتے ہیں ایک میں نے دال میں ڈال دیا ہے دوسرا جو ہے میں اس میں ڈالوں گی اور جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کا عوضت ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ میرچ پس چکن کیوب ہے تو میں اس طریقے سے اس میں ڈال ہوں گی اس میں مسالہ ہمارا ہو گیا ہے تو اب اس کے بیس میں میں ڈال گیا ہے الو مطر اور مسالہ سارا اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اسے چھنڈیں بھی اس میں چلا گیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو بکارنا ہے اس نے مزے کے علو مطر بندے ہیں صرف چکن کیوب سے جو ہے ہمارے ڈال کا بھی ذائقہ اور مطر علو کا ذائقہ بھی ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا بس اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو جتنا ہمیں شروع کرنا ہے ہم اتنا اس میں شروع کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو علو مطر ہیں وہ مسالہ میں اچھی طرح بھون بھی گئے ہیں اور گل بھی گئے ہیں اب اس میں یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنا ہمیں مسالہ یا گریبی کرنی ہے نا اس میں ہم نے کر دینا ہے مجھے جتنا چاہیے ہوگا میں اس میں شروع کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لئے پریشر کو بند کروں گی تاکہ یہ سب کچھ ایک جان جیسا ہو جائے اور مکس ہو جائے اور ہمارا تھوڑا تھک سا شروع بن جائے یہاں پہ جی ساتھ ہی ہماری دال کو لگ رہا ہے تڑکہ اور تڑکے کی فالی میں آپ کو آواز سناتی ہیں جو زبردار سا تڑکہ لگتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے اس طریقے سے یہ جی ہوگی ہماری متتار سی دال دیکھیں تڑکہ اچھا لگے تو رونوں کا آ جاتی ہے تڑکے کے غیر پر مطا نہیں ہے یہاں پکھانا شانہ دینے کے بعد میں نے چکن بنگز لے لیے اور تھوڑی سی اس میں میں نے بوٹیاں لے لیے بولنس بوٹیاں لے لیے اس طریقے سے میں ائر فرائے میں آج چکن فرائی کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی نیمک نیمک ہم ڈالیں گے ایک چمچ اور ساتھ اس میں ڈالیں گے لسن ادرہ کا پیسٹ اور ایک اس میں میں نے ہری میرچ ڈال دی ہے وہ ہے اس میں اور مستر پیسٹ ہے جنسا اس کا بھی ہم نے ایک چمچ ہی ڈالنا ہے میں اندازت سے ڈال رہی ہوں آپ لوگ بے شاک اس کو ناپ کے ڈال لیں یہاں پہ ایک چمچ میں نے مستر پیسٹ کا ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں ایک چمچ ڈالوں گی میں پیساوہ دھنیا اس لکے سے اور ساتھ اس میں ڈالوں گی کٹیوی میرچ وہ بھی جائے گی اس میں دو چمچ چھوٹے والے یہ والے جو میرے پاس ہیں وہ والے دو چمچ ہیں اور ہلدی اس میں تھوڑی سی کلر کے لیے میں ڈالوں گی آدھا چمچ اس میں میں ہلدی کا ڈالوں گی اور گوش گلانے والا جو پورڈر ہے میرے پاس وہ ہے میں وہ ڈالوں گی میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ مجھے چکن جو سینا گلی بھی اچھی لگتی ہے تو یہ بس ایک چمچ میں اس میں چھوٹے والا گوش گلانے والا پورڈر جو میرے پاس ہے وہ شان مسالے کا ہے یہاں پہ یہ اس میں چلا جائے گا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے میں رکھ دوں گی اس کو رات کو میں اس کو فرائی کروں گی رات کو میں اس لیے فرائی کروں گی کہ کھانا کھا چکے ہیں چار بج رہے ہیں تو بس سارے کام شام میں نے اپنے ختم کر لیا تھے اس کو مسالہ لگا کے رکھ لوں گی اور باقی میں پولر میں اپنا کام کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں فرائی کر کے پھر دکھاؤں گی آپ کو اسی طریقے سے اس میں تھوڑا سامنے سویا سوچ ڈالوں گی اس طریقے سے اس میں سویا سوچ چلا جائے گا یہ مسالہ ہمارا سارے اچھی طریقے سے اس میں لگ گیا تو بس اس کو ہمیں تین چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تو اس میں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے لگ گیا ہے یہاں چکن کو چار گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے رکھے ہوئے اور یہاں پہ بینے جو جالی ہے اس کے بھیج میں اپنا فائل پیپر لگا کے اور اس پر صحیح آئل لگا دیا اس طرح یہ لگانے کا مقصد یہ ہے اگر ہمارا پانی جو ہے وہ زیادہ جو گرے گا وہ اس کے ریپر کے اندر ہی ہوگا اور اس کے نیچے نہیں گرے گا میں کیلئے نیچے کی ٹری جو ہے وہ میری نہیں ہے تو خراب ہی نہ ہو جائے فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو دیکھیں اس کے فرس ٹائم بنانے سے کیا ہوتا ہے بس ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ہماری چیز چکن اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور گل بھی جائے اس طرح رکھنا چاہیے یہ ہے تو ساتھ اس کے ذرا سی جگہ ہیں یہاں پہ سپیس پہ یہاں پہ تھا سی بونلس رکھ دیتی ہوں اگے ٹھیک ہے تو اب اس پہ ہم تھوڑا سا اورگی لگا دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ فرائیر جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا ہے اور 180 پہ اس کو میں نے رکھا ہے تو اب یہاں پہ اس کو میں ذرا سا نکال لیتی ہوں آسان یہاں پہ دس مند کلیے میں نے اس کو رکھا ہے یہاں پہ جی فرائیر میں ہمارے بہت زبردہ سے چکن پیچھ بیگ پیس پہ ہو گئے ہیں اور اس پہ کلر بھی پیارا سایا ہے اور ساتھ میں نے دن کو جو بنائے تھے علو مطر بہت زیادہ مزے کے بنے تھے وہ بھی ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ